بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہم فیلڈ اگزیمز پروو کریں گے پہلے ہم اگزیمز آف اڈیشن پروو کریں گے اور اس کے بعد ہم اگزیمز آف ملٹیپلکیشن پروو کریں گے تو ہمارا یہ لیکچر ہے فیلڈ اگزیمز فیلڈ اگزیمز پہلے ہم بات کرتے ہیں بچو اگزیمز آف اڈیشن اگزیمز آف اڈیشن پہ فار آل پہلے ہم کی سٹیٹ میں ڈکلے دیں فار آل ایکس وائی زی بیلونگنگ تو ریال نمبرز ہم ریال نمبرز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس true ہوگا if x پلس y is equal to x plus z اور fourth ہمارے پاس ہے minus of minus x is equal to x ہوگا اور یہ true ہوں گے for all x y belonging to ریال نمبرز اگر ہم کیونکہ ہم یہاں بے بات کر رہے ہیں ریال نمبرز کی تو اگر ہم کوئی سے بھی تین ریال نمبر لیں تو ان کے لئے یہ پروپرٹیز سیٹسفائی ہوگی اب ان کو ہم پروف کریں گے ایک ایک کر کے اس کو پروف کرتے ہیں دیکھو بچھو ہمارے پاس اس کا first part ہے اس میں ہمارے پاس hypothesis ہے x plus y is equal to x plus z اور ہم نے پروف کرنا ہے y is equal to zero تو یہاں پہ ہم اس کا پروف دیکھتے ہیں ہم نے suppose کر لیا suppose کر لیا کہ x plus y is equal to x plus z ہے اس چیز کو تو ہم پہلے true مان لیں گے اس کو true مان لیں گے اور اس کو پروف کریں گے ہر پاس اس کو ہم true مان لیتے ہیں اور اپنے conclusion کو پروف کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں تو اس کو ہم نے مان لیا کہ یہ true x plus y is equal to x plus z اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ y equals ہوگا zero plus y اور یہاں پہ کونسی property use ہو رہی ہے یہاں پہ additive identity use ہو رہی ہے additive identity کو ہم use کر رہے ہیں یہاں سے ہم نے شروع کیا y is equal to zero plus y کسی بھی number میں کسی بھی real number میں اگر zero add کریں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ additive identity ہمیں بولتی ہے additive identity property کو use کرتے ہوئے ہم یہ بات لکھ سکتے ہیں اچھا اس کو پھر ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ zero کی جگہ ہم بچو لکھ سکتے ہیں minus x plus x plus y ویسے ہی رہا اب minus x plus x zero کی جگہ لکھنا یہ کون سی property ہے یہ additive inverse کی property additive inverse property کے مطابق ہم minus x plus x equal zero ہوگا یعنی کوئی real number اس کے اندر جب additive inverse add کیا جائے گا تو ہمارے پاس additive identity 0 آ جائے گی تو ہم نے additive inverse کی property یہاں پہ use کر لی y equals minus x ویسے رہا plus اور ہم نے x plus y یہ لکھتیا ان کو ساتھ لکھتیا تو یہ کون سی property تھی ہمارے پاس یہ property تھی associative property تو جو property ہم use کریں گے ہم ساتھ بتائیں گے کہ ہم نے یہ property use کی ہے تو یہاں سے ہمارے پاس آجے y is equal to minus x plus x plus y kis equal تھا ہمارے hypothesis کے مطابق x plus y kis equal تھا x plus z کے تو x plus y ہوتے ہو ایسا کر لیا دوبارہ ہم کیا کریں گے associative property کو use کرتے ہو minus x plus x ان کو پہلے لکھ لیں گے ان کے اوپر جو operation ہے وہ پہلے apply کر لیں اور plus z کو بعد میں لکھ لیں گے اور یہاں پہ ہم نے کوئن property use کی ہے associative property use کی اگر ہم کسی number میں اس کا additive inverse add کریں گے تو 0 آجائے گا یہ additive inverse property ہے additive inverse property کے مطابق ہم یہ لکھ سکتے ہیں اب y equal آپ کے پاس آگیا 0 plus z تو کسی number میں 0 add کیا جائے تو وہ ہی number answer آتا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس آجائے گا یہاں سے ہمارے پاس آجائے گا y is equal to c اور یہاں پہ کون سی property use کی ہے ہم نے additive identity property use کی ہے تو دیکھیں ہم نے یہ چیز suppose کرنی تھی اور یہ ہم نے prove کرنا تھا دیکھیں ہم نے x plus y equal x z کو suppose کیا اور y is equal to z کو prove کر دیا so prove تو یہ property ہماری prove ہو گئی next ہم نے prove کرنا ہے if x y is equal to x then y is equal to 0 تو اس کو دیکھتے ہیں ہم نے یہاں suppose کرنا ہے x plus y x equal تو یہاں پہ خالی ہم یہ suppose کر لیں کہ x plus y x equal پھر شروع ایسے ہی کریں as y is equal to 0 plus y اور یہاں پہ ہم نے property use کی additive identity کی پھر اس کو لکھ سکتے y is equal to minus x plus x x سارا ایسے ہی ہی ہوگا یہاں پہ آگے بچو دیکھیں x plus y کس کے equal تھا یہاں پہ ہماری position کے مطابق x plus y کس کے equal تھا x کے equal تھا تو x plus y کی جگہ یہاں پہ x رکھ دیں گے تو یہاں پہ x plus y کی جگہ x رکھ دیں گے یہ آگیا ہمارے پاس اب next step میں کیا ہوگا یہ z تو ختم ہوگیا یہ zero ختم ہو جائے اب minus x plus x آگیا تو ہم اس کو لکھ لیں کہ y equal to minus x plus x یہ یہاں پہ ہی wind up ہو جائے y is equal to minus x plus x x plus y کو ہم نے suppose کیا x equal ہے یہاں سے اس کو ہم نے لکھ لیا zero کیوں لکھ لیا کیونکہ minus x plus x equal to zero یہ additive inverse کی property یہ ہی بات ہم نے prove کر نیت دیکھیں اگر x plus y is equal to x ہے then y is equal to zero so proved next third part ہے ہمارے پاس if x plus y is equal to zero then y is equal to minus x اب ہماری supposition یہ ہوگی کہ یہ ابھی ہم نے second part proof کیا ہے second part proof کیا ہے اب ہم third part proof کرتے ہیں اس کا جگہ پہ minus x رکھ دیا is equal to zero which is کو لکھ سکتے ہیں minus x minus of minus x is equal to zero یہ ہماری پاس آگیا adding x on both sides x on both sides ہم نے x کو دونوں طرف add کر دی یہ x x x x ڈے تو کیا بنے x یعنی ہم نے یہاں پہ شروع x کو add کر دیا x پھر plus یہ ویلا minus x minus x is equal to x plus zero یہ آگیا آپ کے پاس اب ان دونوں کو join کر لیں تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آجائے گا ہم ساتھ لکھیں گے تو ہمارے پاس آجائے x minus x minus of minus x is equal to x plus zero یہ آگیا اور یہاں پہ ہم نے کون سی property use ki ہے associative property use ki اب multiply جو ہمارے پاس additive inverse property ہے اس کے مطابق x اور اس کا inverse جو ہیں وہ add ہو رہے ہیں تو یہاں پہ zero آجائے گا minus of minus x is equal to x آجائے گا یہاں پہ دو property use ایک تو multiplicative inverse ki property اور دوسری ہمارے پاس property use hoی ہے additive identity کی تو یہاں پہ ہمارے پاس property use additive inverse ki and additive identity دو properties use ہوئی ہیں اب کسی بھی number میں اگر ہم zero کو add کریں گے تو وہ ہی number آجائے گا تو اس کو لکھ سکتے ہیں minus of minus x is equal to x اور یہاں پہ دوبارہ کون property use ہو ہے additive identity اور یہی بات ہم نے proof کرنی تھی so proof یہ آپ کے تھے axioms of addition اب ہم آتے ہیں axioms of multiplication پہ اب ہم دیکھتے ہیں axioms of axioms of multiplication کو axioms of multiplication for all x y z belonging to real numbers ان کو ہم پہلے list کر لیتے ہیں if x is not equal to 0 and x y is equal to 1 then y is equal to 1 over x دیکھیں یہ ہمارے پاس دو suppositions ہیں x not equal to 0 ہے اور x y is equal to 1 ہو then y equal ہو گا 1 over x کے second है ہمارے پاس if x is not equal to 0 and then if x is not equal to 0 then 1 over 1 over x is equal to x ہوا third which ہمارے پاس ہے if x is not equal to 0 and x y is equal to x z then y is equal to z fourth property ہمارے پاس ہے fourth axiom ہے if x is not equal to 0 and x y is equal to x then y equals 1 fifth ہے if x y is equal to 0 then either either x is equal to 0 or y is equal to 0 یعنی اگر product of two real numbers 0 ہے تو ان میں سے 1 0 0 ہو گا یا x 0 ہو 0 ہو گا اور sixth axiom ہمارے پاس ہے if x is not equal to 0 then 1 over x is also not equal to 0 تو ہم چلتے ہیں پچھو ان کے proofs کی طرف ان میں پہلے جو part ہے اس میں ہم پہلے 2 position کریں گے x not equal to 0 and x y is equal to 1 then ہم proof کریں گے کہ y equal 1 over x کے proof of 1 تو ہم suppose کر لیتے ہیں suppose x is not equal to 0 and x y is equal to 1 اس کو لکھ لیا y is equal to 1 over x into xy اور یہاں پہ ہم نے ایک property use کی ہے associative property یہ دونوں پہلے ملٹیپلائی ہو رہے تھے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ xy کو پہلے ملٹیپلائی کر دیا اور 1 over x کو بعد میں ملٹیپلائی کریں گے order بھائی ہے بس ہم نے پہلے ان کو ملٹیپلائی کر دیا ہے اور 1 over x کو بعد میں ملٹیپلائی کریں گے یہ ہمارے پاس associative property ہے اب xy کس کے equal تھا xy تو ہمارے پاس 1 کے equal تھا تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں 1 over x ویسے ہی اور xy کی جگہ 1 لکھتیا using 1 1 کو use کرتے ہوئے ہم نے xy کی جگہ پہ 1 لکھتیا اب کسی بھی نمبر کو تو اگر ہم 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہی نمبر آ جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس 1 over x ہی آ گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس property use ہوئی ہے Multiplicative identity property تو یہی بات تو ہم نے پروو کرنی تھی so proved یہی بات پروو کرنی تھی کہ y is equal to 1 over x ہے یہ first proof ہو گیا ہمارا اس کے بعد next ہے if x is not equal to 0 then 1 over 1 over x is equal to x تو اس کو پروو کرتے ہیں second take x is not equal to 0 ہمارے پاس x جو ہے وہ equal to 0 نہیں ہے تو بچو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اگر x not equal to 0 ہے so 1 over x also not equal to 0 and 1 over x جو ہے وہ belong کرے گا real number سے یہ ہم آگے جا کے پروو کریں گے کہ اگر x 0 نہ ہوگا اگر x 0 نہیں ہوگا تو 1 over x بھی 0 نہیں ہوگا یہ آگے جا کے ہم پروو کریں گے تو 1 over x exist کرتا ہے اور real number ہے کیونکہ x 0 نہیں ہے کیونکہ اگر x 0 ہو جائے گا تو 1 over x جو ہے وہ تو undefined ہو جائے گا تو by multiplicative by multiplicative inverse property multiplicative inverse property میں کیا کہتی ہے کہ اگر ہم x کو multiply کریں گے 1 over x کے ساتھ where x not equal to 0 تو ہمارے پاس 1 آ جائے گا اس کو ہم نے 1 کا نام دیا اور replace کر دیا replacing x by 1 over x x کو 1 over x سے replace کر دیں گے ہم تو ہمارے پاس پچھے کیا آ جائے گا x کی جگہ پہ 1 over x into 1 over x کی جگہ پہ 1 over x is equal to 1 آ گیا multiplying 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 both sides by x left hand sides کی طرف سے ہم x سے multiply کریں گے دونوں طرف تو ہم نے multiply کیا تو یہاں پہ کیا آ گیا x into 1 over x is equal to x into 1 over x into 1 over 1 over x is equal to x into 1 اب x into 1 over x ہمارے پاس کیا آ جائے گا x into 1 over x ہمارے پاس آ جائے گا 1 into 1 over 1 over x is equal to اور x into 1 ہمارے پاس کیا آ جائے گا x آ جائے گا यहاں پہ 2 properties use हुई है एक कौन सी multiplicative inverse की property اور दूसरी multiplicative identity की property यहाں پہ ہمارے پاس multiplicative inverse की property use हुई है and multiplicative identity की property use हुई है हमारे पास تو بچو یہاں پہ اب کیا ہوگا 1 آپ ایک نمبر یہ بھی ایک نمبر ہے آپ اس کے ساتھ 1 کو multiply کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا by the multiplicative identity property multiplicative identity property یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کسی نمبر سے 1 کو multiply کریں گے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کو ہم لکھ سکیں گے 1 over 1 over x is equal to x اور یہاں پہ دوبارہ ہمارے پاس multiplicative multiplicative identity property اور یہی بات ہم نے prove کرنی تھی so proved آگے چلتے ہیں ہمارے پاس third تھا if x is not equal to 0 and xy is equal to xz then y is equal to z تو ہم دو چیزیں یہ suppose کر لیں گے اور پھر یہ proof کریں گے third proof ہے ہمارے پاس third proof ہے ہمارے پاس suppose x is not equal to 0 and xy is equal to xz یہ ہم نے suppose کر لیا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے since x is not x is not equal to 0 so 1 over x bho 0 نہیں ہے 1 over x bho 0 نہیں ہے اور یہ belong کرتا ہے set of real numbers یہ ایک real number ہے now now ہم start کر سکتے ہیں بچو as y is equal to 1 into y اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس property ہے multiplicative identity property تو اس کو لکھا جا سکتے ہیں y is equal to 1 over x into x into y اور یہاں پہ ہم نے multiplicative inverse property use کی ہے multiplicative inverse property کیونکہ ہمارے پاس x0 نہیں ہے تو x into 1 over x 1 ہوگا تو 1 کی جگہ پہ x into 1 over x ہم لکھ سکتے ہیں y is equal to 1 over x تو ویسے رہا اب یہ جو x ہے اس کو ہم نے پہلے y سے multiply کر دیا اور یہاں پہ یہ جو property use ہوئی ہے associated property ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے y is equal to 1 over x اب یہ x y کس کے equal تھا x z کے equal تھا تو ہم نے x y کی جگہ پہ x z لکھ دیا اور ہم یہاں کہہ دیں گے کہ ہم 1 کو use کرتے ہوئی ایسا لکھ رہے ہیں اب دوبارہ ہم لکھ سکتے ہیں property use کی ہے y is equal to 1 into z کسی بھی real number کو 1 سے multiply کریں کیونکہ ہم یہاں پہ یہ properties prove کر رہے ہیں real numbers کے لیے تو 1 into z z ہی ہوگا اور یہ property ہے multiplicative identity اور یہی بات ہم نے prove کر دی تھی so proved next چلتے ہیں بچو ہمارے پاس اس کا fourth part ہے if x is not equal to 0 and x y is equal to x اگر x y x ہے تو y کو one prove کریں تو اس میں تھوڑی چینجنگ ہم کر لیتے ہیں کہ اگر x y ہمارے پاس x y x ہے x y x ہے اور تو y کو one prove کریں تو اس کی جگہ پہ ہم z کو ختم کر دیتے ہیں تو ہماری supposition ہی ہو جائے گی کہ اگر x not equal to 0 ہے and x y is equal to x ہے ہم نے prove کرنا y is equal to one تو کو proceed کریں گے تو یہاں تک پہنچ جائیں x into x y اب x y ہمارے پاس کس کے ایک والے x کے ایک والے تو یہاں پہ z کو ختم کر دیں گے اور ہم لکھ دیں گے کہ ہمارے پاس x y x کے ایک اس کو ہم لکھ سکتے y is equal to one over x into x y is equal to one آ جائے گا by using the multiplicative inverse property use کریں گے تو y is equal to one آ جائے گا اور یہ ہم نے prove کر لی ہے یہ سار theorem ہم اس طرح سے prove کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے fifth part fifth part تھا ہمارے پاس if x y is equal to zero then either x is equal to zero اور y is equal to zero یعنی اگر x y ان کا product zero ہے تو ان دون میں سے ایک ضرور zero ہو ہو کا مجھو ہم نے suppose کیا یہ ہم fifth کا prove کر گئے suppose suppose x y is equal to zero x y zero کے equal ہے اور اس کو ہم نے one کا نام دے دیا also ہم suppose کرتے ہیں let x is not equal to zero ہم نے مان لیا فرض کیا x zero نہیں ہے تو prove کر دیں کہ y zero ہے کیونکہ ہم نے تو یہ بات prove کرنی ہے x zero ہے یا پھر y zero ایک چیز کو ایک number کو zero prove کرنا ہے ان میں سے ایک کو x کو یا y کو ہم نے zero prove کرنا ہے تو اگر x کو zero نہیں لیتے تو y ضرور zero ہونا چاہیے تو x کو zero نہ لے y کو zero prove کر دیں گے یا پھر y کو zero نہ لے x کو zero prove کر دیں ہوگا اور یہ real number ہوگا تو ہم نے one over x سے دونوں طرف multiply کر دیا one میں multiplying one on both sides by one over x x over x multiply کر دی دونوں طرف تو ہمارے پاس آجائے go one over x into x y is equal to one over x into zero اب یہاں سے اس کو ہم لے سکتے one over x into x into y is equal to zero سے کسی نام zero number کو multiply کریں گے تو ہمارے بس zero آجائے گا اور یہاں ملٹیپلیٹیوز ہوئی ہے اب one کو y سے multiply کریں گے تو y آجائے گا y is equal to zero اور یہاں پہ property use ہے multiplicative identity property تو دیکھیں ہم نے اگر x کو zero نہیں لیا تو y ہمارے پاس zero آگیا اسی طرح اگر y کو zero نہیں لیں گے y not equal to zero let کریں گے تو ہمارے ضرور zero ہوگا جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ proof ہو گیا this completes the proof this completes the proof next ہمارے پاس بجو اس کا sixth axiom ہے if x is not equal to zero then اس کو use بھی کرتے آرہے then one over x is also not equal to zero اگر x zero نہیں ہے تو one over x بھی zero نہیں ہوگا اس کو چھوٹا ہم by contradiction suppose x is not equal to zero اگر x zero نہیں ہے then by multiplicative by multiplicative inverse property اگر x zero نہیں ہے تو multiplicative inverse property کہتی ہے کہ x کو one over x سے multiply کریں گتاب کے پاس multiplicative identity one آجائے گا suppose on contrary ایک لمحے کے لئے ہم suppose کرتے ہیں suppose on contrary on contrary we suppose یہ بات ٹھیک نہیں لیکن ہم ایک prove کرتے ہیں ایک لمحے کے لئے ہم suppose کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے prove کرنا ہے by contradiction تو ہم suppose کرتے ہیں کہ first کریں اگر ہم مان بھی لیں کہ 1 over x 0 on contrary suppose 1 over x is equal to 0 to 0 مان تو کیا ہو گا یہ ہم impossible چیز ہم پاس آ جائے گی اگر ہم 1 over x کو 0 لے لیں تو ہم پاس x into 1 over x 0 رکھ دیں is equal to 1 x 0 نہیں ہے x کو 0 سے multiply کریں 0 is equal to 0 0 is equal to 1 تو کبھی نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ایک contradiction آ گیا 1 over x کو 0 رکھنے سے ہمارے پاس impossible results آ رہے ہیں اس لئے 1 over x بھی 0 نہیں ہے so 1 over x is not equal to 0 اگر x 0 نہیں ہوگا تو 1 over x بھی 0 نہیں ہوگا proved یہی بات ہم نے proved بڑے آسان سے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے کریں ان کو practice پھرے next time پھر next lecture میں پڑھیں گے اللہ حافظ